یا رجائی یا رجائی یا رجائی غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانہ پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے اس کو غیبت سے صاف کر اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نیجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کرتے ہیں آپ بچے بیٹھے ہیں بیوی ہے خامد ہے ماں ہے باپ ہے بین بھائی بیٹھے سورہ دن جو بولنا ہے بولو غیبت نہ بولو کسی کی برائی نہ بولو کسی کی برائی مت سنو کسی کی برائی مت بولو آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دیکھ نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پر سکون ہو جائیں جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتی ہے یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں آپ لے لیں میں لے لوں یہ مستورات لے لیں قیمت اللہ بڑی لگا دے بڑی قیمت لگا جب اللہ بولائے گا نا بھائی علم والے آجاؤ تو ایک بڑا مجموع ہوگا اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آجاؤ نمازی آجاؤ روزے والے آجاؤ حج والے آجاؤ عمرے والے آجاؤ ایک بہت بڑا مجموع ہوگا جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آجاؤ اچھے اخلاق والے آجاؤ تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا وہ نہ کسی تحجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیوٹ میں سودا ہے ہی نہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول قادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں ایک چھپ ہو جائیں ضرورت کی بات کرو ہنسی مزاگ کی بات کرو دل دکھانے کی بات بیزت مت کرو کسی زلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے ذرا سے بہت ہاتھ 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 مردوں کو مسیحہ کر دیا رہے برے آزم صحابے کرم شاہِ حرم شفیع العمم مردوں کو مسیحہ کر دیا مردوں کو مسیحہ کردیا